بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیر آپ کو ایک انتہائی دلچس قبر سناتی ہے کہ تھائی لینڈ میں بیوہ بھوت کے در سے مرد نیل پالش لگانے کے تھائی لینڈ کے ایک گاؤں میں پر اسرار ہمواد کے سلسلے کے بعد مردوں نے در کے مارے اپنے ناخنوں پر رنگ و روغن کرانا شروع کر دیا اور اس کی انتہائی دلچس وجہ یہ ہے کہ اس طرح وہ بھوت بیوہ کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں بلکہ خاتون ہیں تھائی لینڈ کے زیلہ کالہ زن کے ایک گاؤں میں گزشتہ تین ہفتوں میں پانچ افراد لکمہ اجل بنے مقامی توہم پرست افراد کے مطابق ان سب کو بھوتوں نے قتل کیا ہے پہلے دو افراد اچانک گرے اور مار گئے اس کے بعد ایک نو عمر لڑکی موٹر سائیکل حادثے میں انتقال کر گئی جبکہ دو افراد کی تفصیلات نہیں دی گئی وہاں کے مقامی افراد کا خیال ہے کہ غیر فطری کوفتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد لوگوں نے حفاظتی اقتماد اپنانا شروع کر دیئے وہاں کے مذہبی رینما بوساڑے میلہ نے بتایا کہ یہاں پر دو بھوتوں کا راج ہے ان میں سے ایک بھوت کسی کی بیوہ ہے جو مردوں کو مار رہی ہے اور دوسرے بھوت کا نام پوپ ہے جو تھائی روایتوں کہانیوں کے مطابق عمر رسیدہ انسانوں کو اندر سے کھا کر مار ڈالتا ہے ان بھوتوں سے بچنے کے لیے گاؤں والے ہزار جتن کر رہے ہیں چونکہ یہ بھوت عورتوں کو نہیں مارتے اسی بنا پر وہ بیوہ بھوت کو چکمہ دینے کے لیے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہے ہیں اور بعض گروں کے دروازوں پر لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی مرد نہیں رہتا اور ان کے ڈر کا حال یہ ہے کہ بعض افراد گاؤں کے مندر میں رہ رہے ہیں اور بہت سے افراد سورج گروہ بھونے کے بعد اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں عامر عبیب اور سازہ ترین ٹبریں اور پروگرام پیشنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزنج کیلئے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ